تو چلیے آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں جہاں مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان جبلپور میں بن رہی بلاک فنگس کی دوا کا نرمان کا شبھارم کر رہے ہیں ایوان ایک شلوک کہنا چاہاں مہا بھارت میں نہ توہم کام اے راجم نہ سوڑگم نہ توہم کام اے دکھر تبتہ نام پرانی نام اور انہاشنم راجہ رانتی دیو میں بس جاؤں پر دیتے ہوئے کہا کہ مجھے نہ تو موکس چاہیے نہ مجھے اس راج کی کام نہ نہ تو کےول جو دکھ کی اگنی میں چلنے والے پیلے تو جیون ہے تو یہ دکھوں کا نیواراں جبنا چاہتا ہوں دیو اور سنڈلوں ہمارے پری اشک شیمرات جی اس کوپٹی کو جریتا ہاتھ کرتے ہیں میں نے ہمیں پیٹ کوڑوں اور کئی بار دل میں دو دو تین تین بار اور یہاں تک اس مدی راتی میں بھی شیمرات جی کو اس کووڑڑ کے سنکٹ میں پیٹے لیتے ہوئے اور سمجھ سے اوپورٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور تم ایک بیشت کارک رنے سے آج اس کارک رنے ہماری ساتھ آدھاسی ہی روٹ سے سمجھ رکھ ہوئے ہیں میں جواد پرگی اس پاون گروہ سے آپ کا سوالک کرتا ہوں اور یہاں اس پاہ کا اپنے اپستیت سینک سنکھانے لوگوں کے جو یہاں اپستیت ہیں ان سبی کا اس کارک رنے سوالک کرتا ہوں سوالک کچھ کہنا نہیں جاتا پر ایم فوٹ ایلر سن بھی جسے ہم رہے ان کو میوہ کے نام سے یہاں پرنوکار کے کہنے کا سنکر دلی جاتا ہے اس کو اپنے کم سپاہے ہیں اور آپ سکرک ری کے ساتھ اس کی انواتی دلانا یہ کیون ہمارے مانی مجھے مکمل شکران سن چوہان جی کے کارانوں ہیں اور اس میں پیشش ہوگا ہمارے مانی سانسٹ راکش سن جی کا ہمارے آدمی کمیشنر ساپ آدمی کلیکٹر ساپ انو نے بھی سپوری برکری آپ کو حسار بنا دیا میں ان کے پر دلی آمارے کرنا ہوں ایک بار آپ سب کاغشو سوالک کرتے ہوئے ہم سب مانی شدہ چی کو سننا چاہتے ہیں اور اس لیے آپ سب کاغشو سوالک کرتے ہیں سر اب میں آپ سے اندروب کروں گی یہ ہمارے پرکٹ انکو ترمین دی انکو ریوشن وہ ہمارا ناڈنین ہے انکو ریوہ اس کا اپنے پر کریں سر آپ ہمیں اندروبتی دیجئے کہ ہم ہمارے مچہ سیم سجل سے ریوانٹ آٹ کے اس پرکٹ کریں جرور کریں شاید ہو گیا میرے ساتھ اس گرمہ میں اور جس نے مجھے بھی گورپ سے بھر دیا ہے اس کائرکم میں اپسٹھت مددرے سرکار کے یہ سسوی چکیسہ سکھیا منتری آدھنی سکھی وصوات سارنگ جی ڈاکٹر جتیندو جامدار جی جو نکیے بل پرکھات چکیسک ہے بلکہ سماس سے بھی اور جن سیوک ہیں اور کووڈ کے کرائیسس کے دوران پردیس سستری کرائیسس مینجمنٹ کمیٹی کے سرس کے ناتے ان کی صلاح اور مارک درسن صدیب بلتا رہا ہے بی چند سیخر جی کمیسٹر زبلپر راجیس ڈاکٹر راجیس بھی بھیروانی جی ڈائریکٹر جے ایچ آر سی ڈاکٹر راجیب سکسینہ جی سنستاپک ریوہ کی اور ڈاکٹر نیتی بھردواز جی سہسنستاپک ریوہ کی اور آج اپسٹت نہیں ہے لیکن جنہوں نے بہت روچی سے اس انجیکشن کو بنوانے کی ویوستہ جبلپرم ہو جائے اس کے لیے گمبھیر پیاس کی ایسے سانسد سریمان راکی سنگ جی اپسٹت ہمارے سبھی مطروں آج جب اس کاریٹم میں میں آپ کے بیچ اپسٹت ہوں تو میرا من گروہ سے بھرا ہوا ہے گورف سے بھرا ہوا ہے ہمارے پردھان منطری سریمان نریندر موڈی جی نے آتو نرور بھارت کا منطر دیا مدھ پردیس نے تیہ کیا آتو نرور بھارت کے لیے آتو نرور مدھ پردیس ہم نے ایک روڈ میں پردیس اور انیکوں چیزوں میں اس کے وستار میں آج میں نہیں جاؤں گا لیکن مدھ پردیس آت مندر بھر کیسے بنے آدو سندہ چنہ کی درشتی سے سکھا اور سواست کی درشتی سے آدو سندہ چنہ کے ساتھ ساتھ ارث وستہ اور روجگار کی درشتی سے گوڈ گورننس کی درشتی سے اور لگتار اس کے لیے روڈ میں اب بنا کے ہم کام کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں پچھلے کچھ دن ہمارے لیے بہت کتھنائی سے گجریں ہمارے پردیس کے لیے اپنے جبلپور کے لیے دیس کے لیے کووڈ کے مہا سنکر کا سامنا کرتے ہوئے ہم نے مانبتہ کے پیڑت مانبتہ کے عصیم کسٹ کو اور درد کو اور تکلیف کو دیکھا ہے کووڈ کی دوسری لہر پہلی لہر سے کئی گناہ زیادہ خطرناک تھی اور اس لہر میں ہی ہم کو کووڈ سے سنبندے جو بیماریاں ہیں ان کی دبائیں اب کئی بار رحمیڈیس میری کا نام نہیں جانتا تھا کوئی اب رحمیڈیس میری انجیکشن اس کا نام حدیبان پر ایم فو ٹیریسن بی ہم نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی پہلی دار بیعا پک پیمانے پر جبوت پر بیلیک فنگس کے علاج کے لیے آج کووڈ کی دوسری لہر کو ہم نے تھام لیا ہے مدر تیس میں سنکرمان نیانٹریٹ ہے کل کے جو ہمارے ٹیسٹ ہوئے ٹیسٹ ہم پچھتر ہزار کے آس پاس کرتے ہیں اس میں پوزیٹیب کے بھل آئے کوئی چوتیس پیٹیس کے آس پاس اور ہمارے ایکٹیب کیس بچیں کے بھل آٹھ سو کے آس پاس لیکن ہم آسوسٹ ہو کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں تیسری لہر کی آسنکہ ہیں اس کی تیاریاں ضروری ہیں اور ہم ہر اس طرح کی تیاری کر رہے ہیں ایک طرح خوب ٹیسٹ کریں گے تاکہ سنکٹرمنٹ جراؤ بھی بڑھے تو پتہ چل جائے کانٹریکٹ ٹیسنگ کریں گے پوزیٹیب پائے گیا تو آئیسولیٹ کریں گے علاج کی بیوستہ کریں گے کلکورو نابیان چلتا رہے گا لیکن دوسری طرف اسپطالوں کی بیوستہ بھی صدرڑ کریں گے آکسیجن بیڈ آئیسیو بیڈ بچوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے ہم کیا بیوستہیں کر سکتے ہیں اس کا انتجام تو ہماری چکستہ سوڑھوں کا صدرڑی کرن بھی ہم کریں گے اور دبائیوں کے معاملے میں بھی کیونکہ حصہ میں ہم نے بھوکتا ہے ریم جس پر انجیکشن ہو اور بعد میں بلیک فنگس جیسی بیماری کے پرکوپ کو جھیل آئے اور اسی میں انجیکشن کی بہتتہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے اب یہ جاتا ہے یہ اتپادن ہوتے ہی تھا ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی زیادہ اور انجیکشن بھی اگر کوئی پیسنٹس ہے تو ایک ایک کو مجھے پہلی بار جب بلیک فنگس سے آمنہ سامنے ہو تب پتہ پڑا کہ پچاس سے لے کے ساتھ ستر انجیکشن بھی لگتے ہیں ایک پیسنٹ کو اور انجیکشن کی اٹھلا گھتا ہوتے نہیں نہیں تھی انجیکشن کے لئے کتنے ہم پریسان ہوئے یہ ہم جانتے ہیں ہماری ٹین جانتی ہے لیکن سچ مچ میں کئی بار آپدہ بھی افسر بن جاتی ہے آج میں ریوہ کیور لائف سانسیج فیکٹری کو ہردیہ سے مدھائی دھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو اس لئے بڑھائی کہ ریوہ کیور نام ہے ریوہ مریہ ہماری ماں ہے جو ہمیں جیون دیتی ہے پانی دیتی ہے بجلی دیتی ہے سچائی کرتے ہیں پانی پیتے ہیں جن پیتے ہیں اب یہ آپ کو میں اس لئے وسیس روح سے بڑھائی دے رہا ہوں جب ڈاکٹر راجیس پیوہ راجیب سکسینہ جی نیتی بھردواز جی کہ آپ ریوہ مریہ کے نام کو نہیں بھولے اور آپ نے نام ریوہ کیور لائف سانسیج یہ جمین سے جڑوں سے جڑنے کا پرمان ہے آپ کا اور جیسا میں نے پرارمب میں کہا کہ جب بلیک فنگس ہوا تب وہ اس دبائی کا مہتر سمجھ میں آیا اب یہ تو دبائی باہر سے منگوا ہے لیکن آپ کو بدا ہی آپ نے کہا باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے جبل پر میں انجیکسن بنے گا اور کر کے دکھا دیا آج میں سچ مچ میں گرل سے بھرا ہوں اور مد اپنے اس کی جنتہ کی اور سے آپ کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں ہردے سے سادھوبات دیتا ہوں پردھان منطری جی بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم ہر چیت کے لیے باہر باہر سے کوئی منگوا آئیں فارما سیکٹر میں بیسے بھی مد اپنے اس میں کافی اچھا کام ہوا ہے تو اپنی ضرورت کی دوائیاں ہم بنایاں اور ضرورت پڑھتے ہیں ایکسپورٹ کریں اب یہ انجیکسن یہ ہی بنے گا اور اس کا نام بھی ایم فو ریوہ آپ نے دیا ہے ماں ریوہ کے آسیر بات سے یہ لاکھوں لوگوں کی زندگی بچائے گا یہ زندگی کا انجیکسن ہے جو آپ نے بنایا ہے اور مجھے یہ کہتے ہوئے پرسنت آئے